آج ہم لوگ ایک نیا چپٹر شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے تاریخ تب اس میں ہم لوگ ایک ایک کر کے سارے چپٹر کو اس سبجکٹ میں پڑھیں گے بہت ایمپورٹنٹ سبجکٹ ہے اگزام بھی بہترین اس کا پیپر آتا ہے اور اگر بات کریں ہم لوگ پیپر کے اعتبار سے تو اس میں ان چیزوں کو بھی پڑھیں گے اور اگر بات کریں ہم نالج پرپس پر تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت نالجبل ہیں تو انہیں سبھی کو ہم لوگ ایک ایک کر کے پڑھیں گے تاریخ اعتبار اب دیکھیں تاریخ کا مطلب کیا ہوتا ہے تاریخ اسپیشلی ہم کہتے ہیں ڈیٹس کو جیسے ہندہ ہم کہتے ہیں دنانگ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے پاسٹ سے پاسٹ سے یعنی بیتے ہوئے تاریخوں کی بیتے ہوئے کل کی بات کی جائے گی جسے ہم کہتے ہیں ہسٹری یا اتحاس یا پرانی چیزیں قدیم چیزیں جو پرانی ہو چکی ہیں یا جو بیت گئی ہیں ان چیزوں کو جس نے لکھا ہے یا جسے ہم سمجھے ہیں جانے ہیں کسی بھی ذریعے سے تو ان چیزوں کی تاریخ جو ہے ہم ان کو سمجھتے ہیں لیکن وہ تاریخ کس کے ریگارڈنگ ہے کس بات کی یا کس چیز کے لیے ہم جانتے ہیں کس کو پڑھتے ہیں تو وہ ہم پڑھتے ہیں تب کے بارے میں تب اسپیشلی ہم کہتے ہیں میڈیسن کو میڈیسن یعنی علاج اور موالجہ اس میں جو بھی ٹریٹمنٹ ہوں گے اور جو بھی ایک مرض کو یا ایک ڈیجیز کو دور کرنے کے لیے جو دوائیں استعمال ہوں گی جو طریقے استعمال ہوں گے ان سب کو پوری سسٹم کو پوری چیزوں کو ہم میڈیسن کے نام سے موسم کرتے ہیں یہ میڈیسن دوا کو ہم نہیں ڈینوٹ کرتے ہیں یہ میڈیسن یعنی پورے علاج اور موالجہ کی جتنے بھی پروسس ہیں جتنے بھی چیزیں ہیں ہر ان پوری چیزوں کو ہم میڈیسن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سبزیکٹ میں سپیشلی ہم بیتے ہوئے کل کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ریگارڈنگ کس کے ہیں طب کے تو انہی تاریخوں کو انہی پرانی چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اچھا اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کیوں ضرورت کیوں پیش آئی تو دیکھیں جب ہم پرانی چیزوں کو جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے چل کر کیسے آئی ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے پلس آپ کو ایک بیس پتہ ہوتا ہے ایک ہسٹری پتہ ہوتی ہے کہ ہم کہاں سے گزرتے ہوئے چیزوں میں آئے کیسے ہم نے پروگریس کیا چاہے وہ کسی بیماری کو ٹریٹ کرنا ہو کسی بھی مشین کو بنانا ہو کسی بھی دواؤں کو بنانا ہو ان کی نئی چینجز کرنا ہو اس میں تو ان سب کو آپ جانتے ہیں کہ کس نے کیا کیسے کیا کس دور میں کیا ان سب چیزوں ایک نیا چپٹر ہم لوگ شروع کریں گے جس کا نام ہے Origin Of Medicine جسے ہم اردو میں فن تب کی ابتدا کی نام سے موشون کرتے ہیں ابتدا یعنی یہ جو تب ہے تب کا جو فن ہے وہ کہاں سے شروع ہوا تو جو فن تب ہے اس کی شروعات پہلی ابتدا اس کی شروعات کب اور کیسے ہوئی کب اور کیسے ہوئی یہ بتا پانا بہت مشکل ہے تو یہ جو question ہے کہ فن تب کی ابتدا یعنی اس کی شروعات کب اور کیسے ہوئی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا مکمل 100% صحیح جواب تاریخ تب میں موجود نہیں ہے ہسٹری آف میڈسن میں یہ چیز موجود نہیں ہے کیونکہ اگزیکٹ بتا پانا کہ یہ کس دور میں شروع یہ یہ کوئی نہیں بتا پہ گا کیونکہ وہ تاریخی دور نہیں تھا ہزاروں سال پہلے جب بھی کہیں کہیں کوئی بیمار ہوا ہوگا تو علاج کی ضرورت پڑی ہوگی تو وہاں ان لوگوں نے کسی بھی تاریخے سے اس کو ٹھیک کیا ہوگا لیکن اس وقت نوٹ نہیں کی گئی ہوں گی کی تاکہ ہم لوگ ان چیزوں کو پڑ سکیں تو اس کا exact جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہی تاریخ تب میں ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو تبی تاریخ کا سلسلہ ہے وہ ابھی کچھ سالوں پہلے آیا ہے کچھ ایک ہزار دو ہزار سالوں پہلے جب لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تختیوں پہ لکھا کرتے تھے گفاؤں میں لکھا کرتے تھے الگ الگ جگہوں پہ تو جو چیز ملتی گئی دور میں سیکھتے گئے جانتے گئے تو اس سے پتا چلتا گیا کہ پہلے اس طریقے سے ٹریٹمنٹ اس طریقے سے فن ٹب چل رہا تھا دنیا میں سب سے پہلے کون سا انسان مرض میں مبتلا ہوا ہوگا اور اس کا علاج کس نے کیا اور یہ چیز کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس کو پہلی بیماری ہوئی اور اس کا علاج دیکھتے ہیں ہے جسے ہم ہائیپو تھسس کے نام سے جانتے ہائیپو تھسس تو اسی کو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے باقی چیزیں عقیدہ یہ بھی ہم پڑھیں گے آگے اقایت ہمارا آگے اشار و شوائد بھی ہم پڑھیں گے سب سے پہلے آج جو اس لیکچر میں میں پڑھنا ہے ہائیپو تھسس کہ ہم کس طریقے سے سوچتے ہیں یا اندازہ لگاتے ہیں کہ آخر کس نے سب سے پہلے مرض کو یا علاج اس مریض کو اس بیماری کو ٹریٹ کیا ہوگا اپنے علاج سے اور کیا کیا چیزیں کی ہوئی ہوں گی تو ہم اسے قیاس میں ہی سمجھتے ہیں اپنا ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا اور وہ ہنڈیڈ پرسن صحیح ہو ایسا بلکل کریک نہیں ہے تو چلیے ہماری next heading یا پہلی heading ہے number first کیاس جیسے ہم انگلیش میں hypothesis کہتے ہیں تو قیاس میں شروع کرتے ہیں ہم لوگ فن طب کی جو ابتدا ہوئی اس کے مطالق جو قیاس ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب دنیا میں زندگی کا آغاز ہوا ہوگا جب زندگی یا لوگ یا کوئی بھی جاندار چیز ہوئی ہوگی تو زندگی کا آغاز اگر ہوا ہے تو موت بھی آئی ہوگی ٹھیک ہے تو ڈیتھ بھی ضرور واقع ہوگی لیکن اگر دیکھا جائے تو جو فطری طور پر انسانی فطرت جو ہے ہماری یا کسی بھی چیز کی جو جاندار چیز ہیں تو ہر کسی کو زندگی ہوتی ہے وہ بہت عجیز ہوتی ہے پیاری ہوتی ہے کوئی مرنا پسند نہیں کرتا لیکن ان چیزوں کو چونکہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے اگر کوئی زندہ ہے پیدا ہوا ہے تو اس کو موت بھی آنی ہے اور اس کے مطالق جو ہماری فطری طور ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں لوگ زندہ رہنے کی یا اس کے لئے سلاحیت کرتے ہیں اس میں کھوچتے ہیں جیسے انسان تو انسان جانور بھی جو جانور ہیں جانور بھی وہ بھی اپنی حفاظت کرتے ہیں موت سے وہ بھی بچتے ہیں کیونکہ زندگی سب کو عجیز ہے تو اسی سلاحیت کے لئے ہم سیکھتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ پوائنٹ کیاس لگاتے ہیں ہم کچھ ڈیفرنٹ پوائنٹ سیکھتے ہیں جس میں کی سب سے پہلا نمبر ہے کی اگر کوئی جانور جو چارہ کھاتا ہو جسے ہم چرندے کہتے ہیں تو اگر ان جانور کے پیٹ میں کوئی دکت آ جائے یا انہیں بدحضمی ہو جائے بدحضمی تو وہ اس صورت میں چارہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں جو ان کا فوڈ ہے جو ہرے چارے ہوتے ہیں ان چارے کو وہ نہیں کھاتے ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ سمجھئے کہ اگر پیٹ نہیں ٹھیک ہے بدحضمی ہے تو وہ اگلا چارہ جو کھانے والے ہیں وہ نہیں کھاتے آوائیڈ کرتے اسی طرح دوسری condition کہ اگر کسی dog کو دیکھا ان کو چاٹ کر صاف رکھتا ہے اس کو چاٹ کر clean رکھتا ہے صاف رکھتا ہے کہ اس پہ گندگی نہ بیٹھے اور خراب نہ ہو تو اس کو بار بار چاٹ کر صاف رکھتا ہے تاکہ وہ جلدی بہتر ہو سکے کہ اس پہ کوئی گندگی نہ آئے کوشش کرتا ہے کہ ایسا کر سکے وہ صاف کے پودے پر اپنی آنکھ رگڑتا ہے اور جسے انسان نے دیکھ کر قیاس لگایا جانا کہ صاف آنکھوں کے لئے بہتر ہو سکتی ہے مفید ہو سکتی ہے یہ بھی ایک طریقے سے قیاس لگانا ہوا کہ صاف آنکھوں کے لئے بہتر ہے پھر سے ہم آپ کو سمجھا دیں ہم نے شروع کیا قیاس قیاس میں جانا کہ جو چیز پیدا ہوئی ہے جو جاندار ہے زندہ ہے اسے موت بھی ضرور آئی ہوگی تو اور یہ جو زندگی ہے یہ سبھی کو جتنی جاندار چیزیں سبھی کو عجیز ہے اور جانور بھی خود موت سے بچنے کے لئے صلاحیت رکھتا ہے جیسا کی میں نے آپ کو بتایا جو چرند چارہ کھاتے ہیں تو چارہ کھانا بند کر دیتے ہیں اور اگر کتہ اسے انفیکشن ہو گیا ہے اگر اس کے کہیں بھی بدن پر جہاں پر وہ اسے چاٹ سکتا ہے تو اس کو چاٹ کر صاف رکھتا ہے کہ کوئی دندگی نہ ہو اور دیکھا ہم نے کہ کئی لوگوں نے دیکھا کہ ساب اپنی آنکھوں کو صوف کے صوف کے پودھے پر رگڑتا ہے اور اس سے ہم نے کیاس لگا کہ وہ آنکھوں کے لئے مفید ثابت ہوگا اتنی چیزیں ہم نے آنکھ ابھی بتائی چلیں نیکس پوائنٹ جو ہکنے کا عمل سمندر کا کھارا پانی لے اپنے مکد میں وہ پانی ڈالتا ہے جس سے جو بھی آنٹوں کی کندگی ہے یا جو ویسٹ ہے وہ سارے باہر آ جاتے ہیں تو انیما کا بھی جو عمل ہے ہکنے کا وہ بھی انسان نے جانوروں سے ہی سیکھا تو یہ بات یہی ہے کہ جب اگر جانور خود اپنی صحت کے لئے گور فکر ہیں اور کہیں نہ کہیں کوئی بھی علاج خود با خود ڈھونڈ لے رہے ہیں تو اسی طرح کسی زمانے میں اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کے لئے انسان بھی کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوگا لہٰذا جو قیاس ہے ہمارا فن طبقی انتہائی قدیم یعنی جو سب سے سٹارٹنگ دور ہے اس کے لئے ہم صرف قیاس لگا سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ضرور ہوا ہوگا یعنی انسان زندہ رہنے کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوگا چاہے وہ گزہ ہو پانی ہو ان کا استعمال یا پھر تجربے سے سیکھا ہوگا کہ کون سی چیز زندگی کے لئے بہت ضروری ہے ہر چیز جب شروعات ہوتی ہے تو اس میں سیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو کون سی چیز ضروری ہے کون سے کھانے اس دور میں نقصان دے ہو سکتے تو اس سے بچا جائے اور جیسے بارش بارش وغیرہ ہو بجلی وغیرہ ہو تو ان موسم میں گفاؤ میں جا کر رہنا رات میں ایسی جا کر رہنا جہاں جنگلی جانور اور ان سب چیزوں سے ملاقات نہ ہو تو اس طریقے سے بھی اپنے جان کو اپنی چیزوں کو بچایا ہوگا ایسا ہم قیاس لگاتے ہیں حفاظت کے دور پر جنگلی جانور سے بچنا خراب موسموں سے بچنا اور ایسے خانوں سے بچنا تو یہ بھی ایک علاج کا حصہ ان کے لئے رہا ہوگا تو اس طرح جب کوئی بیمار پڑا ہوگا اگر کسی کو زخم ہوگیا کوئی وونس ہوگئے یا کوئی بخار کسی کو ہوگیا یا پھر الٹی آ رہی ہوگی کچھ بھی ہو دست آ رہے ہوں گے تو ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی چیز ایسی ہوئی ہوگی تو جانے انجانے میں انسان نے ضرور علاج کے لئے کوئی نہ کوئی تدابیر اکتیار کی ہوگی چاہے اگر بخار آگیا کسی کو بخار آیا تو آرام اگر کر لے ایک دن دو دن تو بخار ٹھیک ہو جائے تو اس سے بھی ان چیز کو علاج وہ سمجھ سکتا ہے کہ آرام کرنے پر یہ چیز صحیح ہو جاتی ہے یا کوئی کھانا پینا چھوڑ دے یا کوئی جڑی بوٹی گھاس پوس چیزیں آپ کو نہیں پتا اگر کہ جائے کہ 5000 سال پہلے کی چیزیں آپ بتائیں تو نہیں بتا سکتے ابھی تک چیزیں آپ جان سکتے ہیں جب لوگ لکھنا جانتے ہوں جب تاریخ کو درج کرنا جانتے ہوں تو اس date میں اگر کوئی تاریخ درج ہوگی کہ یہ کام ہوا اور جب آج کے دور میں جانتے ہیں پاتے ہیں اس چیز کو تو آپ کے پہلی ریڈنگ کی قیاس تو اگلے لیکچر میں ہم لوگ کچھ نئی اور چیزوں کی بارے میں جانیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی